اسلام علیکم اور ہلو پریون ہمیں بہت مزدار سا ریڈ ویلویٹ کیک اور اس کی فروسٹنگ کریں گے ویپنگ کریم سے یہ نو مشین کیک ہوگا اس میں کسی بھی طرح کی کسی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ہم اسے ویسک سے بیٹ کر کے بنائیں گے اور بہت ہی کوک مکس کرنا ہوگا اسے بہت زیادہ پھٹنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بہت ہی ایزی بلکل فول پروف ریسپی ہوتی ہے یہ تو اس ریسپی کو پورا فالو کرتے ہوئے آپ بنائیے گا تو آپ کا بھی کیک ایسا ہی مزدار سا بن کے تیار ہو جائے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا جسے آپ کو میری آنے والے سارے نوٹفیکیشنز کے بارے میں پتا چلتا رہے گا تو اس کیک کی فروسٹنگ آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اسے ویپنگ کریم سے کریں آپ اسے کریم چیز سے بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ جس جس کے بھی فروسٹنگ کریں گے یہ بہت ہی یمی بنے گا تو چلی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ریڈ ویلویٹ کے درائی انگریڈینٹس میں یہاں میرے پاس ہے ٹو انا ہاف کپ آل پپس فلور دھائی کپ ہے میدہ ون انا ہاف کپ تھی میرے پاس گرینولیٹی شگر جسے مکسی میں بلکل باری اور ون انا ہاف ٹی سپون ہے بیکنگ سوڈا سینمن پاوڈر بلکل آپشنل ہے تو ویٹ انگریڈینٹس میں میرے پاس ہیں فو ایگز اگر آپ کے پاس جو ایگز ہیں وہ بڑے سائز کے ہیں تو آپ تین بھی یوز کر سکتے ہیں ون انا ہاف کپ ہے ویجیٹیبل آئل پلین ویجیٹیبل آئل لیجے گا جو فلیورلیس ہوتا ہے دو ٹیبل سپون لیں گے ونینا ایسنس اور دو ٹیبل سپون ہی یہ میرے پاس ہے ون کپ وارم ملک اس سے ہمیں پنانا ہے بٹر ملک تو اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ بٹر ملک ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ ایک کپ دودھ کو گرم کر لیں گن گنا کر لیں اور اس پہ ایک ٹیبل سپون وائٹ ونیگر ملا کر اسے میکس کر دیں اور اسے سائیٹ پر رکھ دیں دس منٹ میں ایک بہت ہی اچھا سا بٹر ملک بن کے تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں بڑا سا بول لیں گے اس میں رگ آئیں گے ایک جھنی اس میں جتنے بھی ہماری یہ ڈرائی انگریڈینٹس سب کو سفٹ کر لیں گے پاوڈرڈ شگر اور کوکو پاوڈر کو سفٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بہت سارے لمس ہوتے ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ اس میں ڈال دیجے اور اسے بہت ہی اچھی طریقے سے میکس کر لیجے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار میں یہ نہیں پروپلے میکس ہوئے ہیں تو آپ اسے دوبارہ اچھے سے چھان لیجے تو جو پاوڈرڈ شگر بچی رہ جاتی ہے آپ اسے کسی سپون کی ہلپ سے لے کر پریس کرتے ہوئے چھان لیجے تو یہ ساری ٹوٹ کر اس میں اچھی طریقے سے میکس ہو جائے گی اور جب یہ ایک بار سب کو چھان لیں آپ اسے تو اس ڈرائی میکس کو بہت ہی اچھی طریقے سے میکس کر لیں آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو بنانا ہو کبھی تو اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے یہ میکس ہو چکا ہے اس سٹیج پر آپ اسے کسی زپ لوگ بیگ میں رکھ کر ریفریجریٹر میں سٹور کر سکتے ہیں تین سے چار رفتے تک یہ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اب کرتے ہیں اپنے ویٹ انگریڈنس کی تیاری اس کے لیے لیں گے ایک بڑا سا مک اور اس میں کریک کر دیں گے ان چاروں ایکس کو آپ چاہیں تو تین انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے بہت اچھی طریقے سے وسک کریں گے سب کچھ بلکل اچھے سے کمبائن ہونا چاہیے ایک وائٹس اور ایک یوگ دونوں چیز اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ویجیٹیبل آئل یہ فلیور لیس ویجیٹیبل آئل ہے اسے بھی ڈال کر بہت اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے پٹا ملک جو ہم نے بنا رکھا تھا ان سب کو بہت ہی ویل کمبائن کرنا ہے بلکل ایک سار ہو جانا چاہیے یہ اور اب اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون وانیلا ایسنس وانیلا ایسنس ڈالنے کے بعد بھی اسے میکس کر لیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے فوڈ کلر فوڈ کلر بھی آپ دو ٹی سپون ہی ڈال لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کلر کم اچھا ہو پا رہا ہے ریڈ بہت پروپر ریڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو تھوڑا سا کلر اس میں اور ڈال دیجئے اگر آپ جیل کلر یوز کر رہے ہیں تو چار سے پانچ ڈروپ ہی جل کلر کا ڈالیے اور اگر آپ پاوڈرڈ کلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ون فو ٹی سپون لے کر اسے بہت ہی تھوڑے سے پانی میں ڈیزولف کر کے پھر اسے میکس کیجئے ان سب کو میکس کرنے کے بعد ایک بہت ہی بیوٹیفل سا ریڈ کلر اس میں آ گیا ہے اب جس کیکٹن میں ہمیں اسے بیک کرنا اس کو پہلے گریس کر لیں گے بلکل ہر چیز تیار رکھیں گے اون کو پری ہیٹ کر دیں گے ہنڈرین ایٹی ڈگری پر ٹوینٹی مینٹس کے لیے اور اس کے بعد جو ہم نے ڈرائی میکس بنا رکھا تھا اس میں ہم اپنے ویٹ انگریڈینٹس کو میکس کریں گے بہت تیزی سے رییکشن ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں اس لیے آپ کو پہلے سے ساری تیاری کرنی ہوگی پھر اسے میکس کرنا ہوگا تو ایک بار اس میں ڈالنے کے بعد بہت کوکلی آپ کو بہت تیزی سے ہاتھ چلانا ہوگا اب بہت جلدی اسے میکس کرنا ہوگا کیونکہ اس میں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے رییکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے بٹر ملک اور سوڈے کا یہ ابھی سے دیکھیں اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس سٹیج پر بہت کوئی ہونا پڑتا ہے تو ویٹ انگریڈینٹس اور ڈائی انگریڈینٹس کو میکس کرنے سے پہلے آپ کو اون کو پری ہیٹ کرنا ہوگا اور اپنے کیکٹین کو بٹر اور لائن کرنا ہوگا اس کے بعد اس کو میکس کریے اور پھر اس پیٹر کو اس میں ٹرانسفر کر دیجئے اور اسے ہنڈڈین ایٹی ڈگری پر ہی ففٹی فائف تو سکسٹی منٹس کے لیے بیک کر دیجئے ٹیپ کر لیجئے گا کیکٹین کو تین سے چار بار اس کے بعد اس سیون میں ڈالیے گا اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد یہ کیک کچھ اس طریقے سے بیک ہو کر تیار ہو گیا ہے اب اسے دس منٹ تک ایز ایٹس رہنے دیں گے اور دس منٹ کے بعد نائف سے یا کسی بھی شاپ ایچ کی چیز سے اسے چاروں طرف سے سکریپ کر لیں گے اور پھر اسے اس کیک مولڈ سے نکال لیں گے یہ دیکھیں ایک بہت ہی پرفیکٹ کیک بن کر تیار ہو گیا اور پیچھے جو ہم نے بٹر پیپر سے لائن کر رکھا تھا اس بٹر پیپر کو بھی نکال لیں گے اور یہ دیکھ لیجئے آپ یہ کتنا اچھا کتنا سوفٹ اور بہت ہی اچھا سپونج کیک بن کے تیار ہوا ہے اس کیک سپونج کو کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہونے دیں گے اس کے بعد اس کی فروسٹنگ سٹارٹ کریں گے تو بیسٹ وے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک دن پہلے بنائیں اور اسے بلکل تھنڈا ہو جانے دیں اور نیکس دے آپ اس کی فروسٹنگ سٹارٹ کریں تو نیکس دے دیکھیں یہ میرا ایک دن پہلے کا بنا ہوا سپونج ہے سب سے پہلے یہ جو اس کا ڈوم بن جاتا ہے جو پف اپ ہو کر اوپر کیک آ جاتا ہے اسے ہم کاٹ کر اسے بلکل لیول کر لیں گے اور اس کے بعد اسے دو بلکل دو برابر پارٹ میں کاٹ لیں گے آپ چاہیں اگر آپ اسے تین لیئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تین لیئرز بھی کر سکتے ہیں لیکن دو لیئر بہت پرفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو فروسٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی فروسٹنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھا یہ بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی اچھی سی جالیاں بنی ہیں اس کے اندر یہ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور اب جو ہم نے ڈوم بنا جس کو کاٹ کر نکالا تھا اوپر سے اسے بہت اچھی طریقے سے کرمبل کر لی جائے اگر آپ ہاتھوں سے نہیں کر سکتے تو مکسی میں ڈال کر اسے کرمبل کر لی جائے تو اس کے کرم کو بھم سائٹ پر رکھیں گے اسے ہمیں ڈیکوریشن کے ٹائم پر یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں میری وانیلا فریوریڈ ویپنگ کریم اس کی ڈیٹیل ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا آپ کو آئی بیٹن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا تو اب ایک پائپنگ بیگ لیں گے اس میں آپ کوئی بھی نوزل ڈال لی جے سٹار نوزل یا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے لگا کر اس پائپنگ بیگ میں اس کرم کو ڈال لی جے اور یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ کرم بن کے تیار ہوئی ہے اب اس سے ہم اس کی فروسٹنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیک کی جو ٹاپ والی لیئر تھی اسے لیں گے اس کے اوپر ڈالیں گے بہت ساری کریم آپ اپنے حساب سے اس کریم کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کیک میں فروسٹنگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو اسے بہت ہی اچھی طریقے سے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد جو نیچے کا بیس والا پوشن ہوتا ہے اسے پلٹ کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اور بہت اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی وپنگ کریم لگائیں گے اور پھر اسے چاروں طرف پھیلا لیں گے اور آپ اپنے حساب سے اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو جس طریقے سے آپ اسے بنانا چاہتے ہیں کوئی ایسا ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے اسے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ سکریپرز ہوں اس ٹائپ کے تو آپ اسے سکریپرز سے کر لیں ورنہ نائف سے بھی یہ بہت اچھی طریقے سے سکریپ ہو جاتا ہے تو اسے ایک بار اچھی طریقے سے سکریپ ہو جانے دیں اس کی ساری کرم کوٹنگ ہو جانے دیں اسے تھرٹی منٹس کے لیے رکھ دیں فریج میں اور تھرٹی منٹس کے بعد ہم اس کے آگے کی ڈیکوریشن سٹارٹ کریں گے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں فریج میں رکھے ہوئے کیک کو اسے باہر نکالتے ہیں اور یہ جو کیک کا جو ڈوم کا پوشن تھا جس کے ہم نے کرم بنا کر رکھا تھا اسے ہم ہاف کیک پر نیچے سے جو ہاف پوشن ہوتا ہے اس پہ اسے لگا دے جائیں گے آپ چاہے تو پورے کیک پر بھی لگا سکتے ہیں آپ ون فورت پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہاف پر لگا کر یہ تھوڑا زیادہ خوبصورت لگتا ہے تھوڑا سا اچھا برائٹ کلر آ جاتا ہے تو اس پہ ہر طرف سے پورا کرم کوٹ کر دیں گے اس کرم سے ہاف وے کیک کو اور اس کے بعد یہ جو پائپنگ بیگ میں کچھ بھی جو آپ کی فینٹسی ہو جس طریقے سے آپ کرنا چاہے اسے آپ اس طرح ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ بہت سمپل سا ڈیزائن بنا کر تیار کر دیا ہے کرم سے اسے کوٹ کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اسے تین سے چار گھنٹے تک فریج میں رکھ دیں گے یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے کہ جب کیک پوری طریقے سے تیار ہو جائے تو آپ اسے تین سے چار گھنٹے تک فریج میں رکھ دیں اور پھر سرف کریں بہت سمپل کیک ہے بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے بس سارے سٹیپس کو فالو کرتے جائیے اور آپ کا بھی ایک پرفیکٹ کیک بن کے تیار ہو جائے گا سنیمن پاوڈر بلکل آپشنل ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا وارم تھا جاتے ہیں کیک میں تھوڑا اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو یوز کریں یا پھر اسے سکپ کر دیں ریکارڈنگ در ریسی پی آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو آپ اسے کومنٹ سیکشن میں لے کر پوچھ سکتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا تو بنے رہیے گا میرے ساتھ ایسی اچھی ریسی پیس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھیں بائی فو نا